اسلام علیکم آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی کڑی پکوڑا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک ہمیں کمنٹ سیکشن میں دیں آئیں دیکھتے ہیں کڑی پکوڑا بنانے کے لیے ہمیں کیا انگریڈینٹس چاہیے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کلو دہی سیون ٹیبل سپون بیسن سیون ٹیبل سپون بھر بھر کے مینے بیسن کے لیے ہیں دو میڈیم پیاز ہم نے چاپ کر لیا ہاف کپ آئید مسالے جو چاہیے ہمیں ان میں ہیں ون این ہاف ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون سرکھلال مرچ ہاف ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون سکا دھنیا اور تین ثابت لال مرچ سب سے پہلے ہم بلینڈر میں اپنا دہی ڈال دیں گے اس میں ہم اپنا بیسن شامل کریں گے بیسن شامل کرنے کے بعد ہم اس میں لال مرچ حلدی اور نمک شامل کر دیں گے اس کو ہم دو سے تین منٹ تک بلینڈ کریں گے اگر آپ کے پاس بلینڈر نہیں ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں بلینڈ کرنے سے آپ کا دہی اور بیسن بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے اور اس میں کوئی گھٹلیاں نہیں بنیں گی دیکھیں میں ہاف کپ آئل ڈالیں گے اس میں ہم پیاز ڈالیں گے پیاز کو ہم نے لائٹ پینک کرنا ہے پیاز کا کلر چینج ہو گئے اب اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون سوکا دھنیا اور تین سابت لال مرچ اور اس کو ایک سے دو منٹ تک بھونیں گے اس کی بنائی کرنے کے بعد اب اس میں ہم اپنا گرینڈ کیا ہوا دہی آئٹ کر دیں گے دہی شامل کریں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اب ہم اس میں چھ لیٹر پانی آٹ کر دیں گے کیونکہ ہم اس کو ہلکی آنچ پہ بہت زیادہ دیر کے لیے پکائیں گے اس لئے پانی آپ نے زیادہ ڈالنا ہے چھ لیٹر پانی اس میں میں ڈالوں گی اچھی طرح سے آپ نے سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو تیز آنچ پہ پکائیں گے جب پانی ابلنے لگ جائے گا تو ہم چھولے کی آنچ پہ میڈیم ٹو سلو کر دیں گے اور اس کو تین گھنٹے تک کے لیے ڈھککن دیے بغیر پکائیں گے پکوڑے بنانے کے لیے جو انگریڈنٹس ہم میں چاہیے اس میں ہے دو کپ بیسن دو ہری مرچ اس کو ہم نے باری باری کٹ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون دھنیا ایک بڑی پیاز جو آپ نے لمبی کٹنی ہے ہاف ٹیبل سپون بھر کے نمک کا ہاف ٹیبل سپون زیرا وان فورت ٹیبل سپون سابدھنیا وان فورت ٹیسپون سوڈے کا یہ آپ کے لیے آپشنل ہے اگر آپ سکپ کرنا چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون رڈ چیلی باؤل میں ہم بیسن ایڈ کریں گے اس میں ہم اپنا کٹاوہ پیاز شامل کریں گے ہری مرچ اور دھنیا شامل کریں گے تمام مسالے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس میں ہم آدھا کپ پانی کا ڈالیں گے اور اس کا مکسچر بنا لیں گے آپ کا مکسچر بہت زیادہ تھن نہیں ہونا چاہیے پتلا نہیں آپ گاڑا سب اکوڑوں کا مکسچر بنا کے آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے کڑی کو میں نے تین گھنٹے تک کے لیے پکا لیا ہے بیچ بیچ میں اس میں آپ نے چمت بھی چلاتے رہنا ہے کڑی کی کونسسٹینسی کو آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں جتنی پتلی یا گاڑی آپ کو چاہیے اگر آپ کو اس چیز پر یہ تھوڑی پتلی لگ رہی ہے تو آپ اس کی آنچ کو تیز کر دیں اور اس کو پکا کر گاڑا کر لیں اب ہم اپنے پکوڑے بنا لیتے ہیں پکوڑوں کو آپ نے تیز آنچ پر فرائی کر لینا نورمل سائز کے پکوڑے آپ نے بنانے بہت زیادہ بڑے یا بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں بنانے مزیدار سے پکوڑے ہمارے بلکل تیار ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے پلیٹ میں اب ہم اپنا تڑکہ تیار کریں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہاف کپ آئل آٹھ سے دس ثابت لال مرچ چار کڑی پتے ون ٹی سپون زیرا اس کو ہم دو سے تین منٹ تک فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اپنی کڑی پر ڈال دیں گے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت مزیدار ہماری کڑی بلکل ریڈی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں موسیقی موسیقی